کلاس صاحب سب سے پہلے انفرشنٹلی ایک اور دھماکہ کھارہ در میں آج ہوا ہے اور ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک خاتون جا بھاک ہوئی ہے گیارہ زخمی ہے ایک انتائی افسوسناک دھماکہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کھارہ در کا یہ علاقہ ہے ٹاور کا جہاں پہ ایک پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا ہے ایک بوٹر سائیکل کے ذریعے جو ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جو چند روز قبل صدر کا علاقہ تھا مصروف اور یہ کھارہ در کا علاقہ بھی کافی مصروف علاقہ جہاں پہ نشانہ بنایا گیا ہے پولیس موبائل کو بارہ افراد زخمی ہوئے تھے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے مزید افراد بھی زخمی ہے جنہیں منتقل کیا جا رہا ہے ایک خاتون جو ہے اس واقعے میں جاں باگ ہو چکی ہیں تنگ گلیوں کی وجہ سے رہت کیوئے کاموں میں یہاں تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اسی طرح دھماکے کے بعد جو آگ لگی تھی اس کو بھی یہاں کے مکین جو ہیں دکاندار جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بارکیوں سے پانی لا لگے جو ہیں وہ آگ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آگ جو ہے وہ اب تک بجھ نہیں سکی ہے جی دلے ایدر ابتد ایدر ابتدائی طور پر کوئی نویت پر چل سکی ہے دھماکے کی آہ جو دیکھیں بظاہر جو ابھی بی ڈی کاملا یہاں پہ پہ پہنچا ہے وہ شوائد جمع کر رہا ہے جس کے بعد وہ حتمی رپورٹ اپنی پیش کرے گا لیکن ابتدائی طور پر جو اینی شاہدین کے بیانات لیے گئے ہیں اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس موبائل جو کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے لیے تائرات کی گئی تھی اس کو موٹر سائیکل کے ذریعے دھماکہ کیا گیا ہے اور دھما جو اس سے حکمی جو رپورٹ دی جائے گی اس میں اس بات کو واضح طور پر کلیر کر کے بتایا جائے گا کہ دھماکے کی نویت کیا تھی اور اس پر کتنا دھماکہ کیا تھا دو تین یہ چیزیں ہیں وہ ذرا میں کہیں سن رہا تھا بھی کسی اور چینل پر وہ ہے یہ رپورٹ آ رہی تھی کہ شاید کسی گودام میں ہوا ہے بلاسٹ ہوا ہے وہاں سے کچھ یہ ایکٹیوٹی ہوئی ہے ساری کے ساری آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پولیس وین کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے مور سائیکل کے ذریعے بنایا ہے تو کیا پولیس وین وہاں پہ مستقل کھڑی رہتی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ یہ یہ ڈیلی اتنے سے اتنے بجے تک کھڑی ہوتی ہے اور اس کو لہٰذا مور سائیکل بائک کے ذریعے ہم آئیں گے اور اس کو آ کر نشانہ بنائیں گے تو ان میں تھوڑا سی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پولیس آپ اس کو کلیریفائی کریں گے کہ وین کو نشانہ بنائے گا پولیس وین کو بنائے گیا گیا گودام میں وہاں پہ کوئی بلاسٹ ہوا ہے جیسے بعض افا چیزیں ہو جاتی ہیں یہ کیا مجھے تھوڑا سی کنفیوزن ہو رہی تھی یہ جی جی میں آپ کو کلیر کر دوں کیونکہ ایک کھارا در جو میمن مسجد کا علاقہ ہے کافی مشہور مسجد ہے میمن مسجد اور اس کے پیچے کپڑا مارکٹ ہے اور تو اس کے برابر میں جو ہے بڑا امام بارگاہ ہے تو یہاں پہ سیکیورٹی کے لیے کیونکہ بڑا تجارتی مرکز ہے تو ایک موبائل جو ہے وہ کپڑا مارکٹ کے بیچ میں کھڑی کی جاتی ہے جس میں پولیس ازکار تائنات ہوتے ہیں تاکہ ڈکیسی اور دیگر جو چینہ جپٹی کے واقعات ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ پولیس موبائل جو کہ سٹی ڈسٹک کی پولیس موبائل تھی موبائل نمبر ون اس کو نشانہ بنایا گیا ہے دوسرا تواتر سے واقعہ ہو رہا ہے پہلا جس طرح بھی کناس صاحب کہہ رہے تھے مجید برگیڈ نے مجھے یاد پڑتا ہے ایکسپٹ کیا تھا وہ جو خاتون خودکش کا پہلا واقعہ ہوا اس کے بعد دوسرا کوئی ایک اینانومسی کوئی سندھو دیش کی ایک کئی کوئی اس طرح کا کسی نے کلیم کیا تھا جی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ان واقعات کے بعد تو دیکھنا ہی چاہیے تھا کہ پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی چیٹی ڈی جو ہے کانٹر ٹیرزم دیپارٹمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا اور مختلف جگہوں پہ چھاپا مار کاروائیاں ہوتی اور جو ان کے جو کمینگ آئیں وہاں پہ ریٹ کی جاتی لیکن انٹیلیجنس بیس کاروائیاں ہوتی ہیں لیکن اس طرح کی کوئی کاروائی ہماری نظر سے نہیں گزری ہے پولیس نے کسی اس طرح کی کاروائی کا کلیم کیا ہے کہ انہوں نے کسی بڑے تحشت گرس کو یا کسی سہولت کار کو گرفتار کیا گیا ہے اسی یہی وجہ ہے کہ وہ آدادانہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اور جس جگہ چاہتے ہیں وہ اپنی کاروائیاں کر لیتے ہیں اور ان کی نظر میں ہی کامیاب کاروائی ہوتی ہے اور کاروائی کے بعد جو ہے وہ ٹیوٹر پیغام کے ذریعے اس ذمہ تاری کو قبول بھی کرتے ہیں ناظرین ویسے تو آج کا پروگرام ہمیں جو ملکی معیشت کی اس وقت صورتحال ہے جو یہ حکومت اہم اور غیر مقبول فیصلے لینے سے قطرہ رہی ہے کہیں سے مدد نہیں مل رہی ہے معاشی طور پر نہ سعودی عرب سے ملی نہ یو اے سے ملی امریکہ بھی ہاتھ ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی لیکن اب سے کچھ در پہلے افسوسنا خبر آئی ہے کراچی سے کھارا در کپڑا مارکٹ میں دھماکا ہوا ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق دھماکا جو تھا وہ دھماکا خیز مواد کے ذریعے کیا گیا جو کہ ایک موٹر سائیکل میں نسپ تھا اس میں خاتون جا بھاک ہوئی ہیں اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق گیارہ افراد زخمی بتایا جا رہا ہے جنہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے یہ تیسرا دھماکا ہے اگر ہم دیکھیں اس مہینے میں کراچی میں ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایک دھماکا جو کہ کچھرا کنڈی میں ہوا تھا ایک قانون آفیس کرنے والے داروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا تھا اس سے پہلے جو کراچی کے ایک یونیورسٹی ہے وہاں پر جو چینی استاد تھے اسادزہ تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا یہ ایک نئی لہر جو ہمیں نظر آ رہی ہے کراچی میں دہشت گردی کی اس کے پیچھے کیا وہ جو ہاتھ ہو سکتی ہیں اور ہمیں تکلیف اس کے اوپر اس لیے زیادہ ہوتی ہے ویسے تو اس طرح کی خبر جب بھی ہم سنتے ہیں تو دل دہل جاتا ہے لیکن زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف اس ملک میں امن قائم کیا ہے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے جنگ لڑی ہے اسی ہزار سے زائد پاکستانیوں نے جانے دیا ہے ایک مرتبہ پھر سے جب یہ سلسلہ تھوڑا سا بھی شروع ہوتا ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے اور تشویش بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اتشام اللہ کا ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم جان لیتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہیں ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور جو پولیس حکام ہے وہ کیا بتا رہے ہیں تشام حضر بتائیے گا یہ کیا بتا رہے ہیں پولیس حکام یہ کیا معاملہ ہے دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا گیا آہ دیکھیں اوفیشلی تو جو ہے اس وقت تک پولیس کوئی بھی موقع افتیار کرنے کو تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری مختلف افتران سے جو ہے بات ہوئی ہے ایڈی ایڈی سے بھی بات ہوئی ہے وہاں کے جو ایس ایس پی ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پی ٹی جو ہے موقع معاینہ نہیں کر لیتی وہ اپنی ریپورٹ نہیں دیتی تھی اس وقت تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں